اگر آپ دعا مانگنے میں ان تین غلطیوں کو دور کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ کے حکم سے جلد از جلد قبول ہوں گی پہلی یہ کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا حدیث پاک میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا ہے اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جائے کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے خالق مالک و رازق ہیں آپ سب سے بڑے ہیں آپ اس سارے جہان کو چلانے والے ہیں آپ جنت جہنم کے مالک ہیں قیامت کے دن کے مالک ہیں آپ اللہ کے صفاتی نام کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے کہ یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اس طرح اللہ کی تعریف کو بیان کیا جائے پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ لیا جائے جب یہ دو کام آپ کر لیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر لی اور درود پاک بھی پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد آپ اپنی دعا مانگیں آپ کی جو بھی حاجت ہو جو بھی ضرورت ہو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کریں دعا کریں اور جب آپ اپنی دعا کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں بھی درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیں جب اس ترتیب سے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا جلد از جلد قبول ہوگی تو لہٰذا یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ جو کہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے کہ میں نے دعا مانگنی کس طرح ہے شروع کس طرح کرنی ہے اور اس کا اختتام کس طرح کرنا ہے دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قبولیت کے اوقات میں دعا نہیں مانگتے روایات میں کچھ دعا کی قبولیت کے اوقات ملتے ہیں کہ جن اوقات کے اندر جن وقتوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے جیسے فرض نمازوں کے بعد جب ازان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا کرنا رحمت والی بارش جب ہو رہی ہو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب انسان بیمار ہو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کی ازان ہوتی ہیں اس وقت سے لے کر شام مغرب کے اندر ایسے لمحات آتے ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے دار کی افتار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی جب تحجد کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ ہے دعا کے قبولیت کے چند اوقات اور اس کے علاوہ اور بھی اوقات ہیں کہ جن کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے چاہیے تاکہ ہماری دعا جلد از جلد قبول ہو سکے اور تیسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں وہ دعا مانگ مانگ کر جب دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو وہ ٹھیک نہیں کرتے ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے عامال کی طرف نہیں دیکھتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری زندگی کیسی ہے کیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی میں چل رہا ہوں کیا میری نمازیں پوری ہیں کیا میں کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسا حرام کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو تو خود کو وہ ٹھیک نہیں کرتا خود گناہوں کے کام کرتا رہتا ہے حرام کام کرتا رہتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو دعائیں مانگتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی اور مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے لہٰذا ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہئے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کب کس بندے کی کون سی دعا قبول کرنی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگنا نہ چھوڑیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہیں جو انسان اللہ کو یہ سمجھ کے دعا مانگتا ہے کہ دعائیں قبول کرنے والا ہے اللہ پاک تو اللہ تعالیٰ بھی رہی سے بندے کی دعا قبول بھی کرتے ہیں اس لئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر دعائیں کرتے رہنا ہے اگر آپ کی دعا کے قبول ہونے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو کیا پتہ اس میں کوئی بہتری ہو یا آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی اچھی کوئی چیز عطا کرنا چاہتے ہوں تو اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اور اس کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہو اس سے دعائیں کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہتر فیصلہ ہی فرماتے ہیں